اب بارہ بج گئے اور امام صاحب نہیں آئے تو وہ ناستگ ہسنے لگا اور بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامہ تمہارے امام صاحب نہیں آنے والے وہ ہار گئے ہیں کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے میری بات مانجاؤ میں جیت گیا ہوں اتنا بولنا تھا کہ امام صاحب کی انٹری ہو گئی لوگوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تھی امام صاحب نے کہا میں معافی چاہتا ہوں لیکن میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا کہ میں دریا کے کنارے تو آٹھ بجے آ گیا تھا بہت دیر کشتی کا انتظار کیا لیکن کشتی نہیں آئی پھر میں دیکھتا ہوں کہ اچانک سمندر میں سے دریا میں سے لکڑی کی تختیں نکلے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ تختیں آپس میں جوائن ہونے لگے اور سمندر میں سے کیل یعنی کھلے نکلے اور وہ کشتی کو جوائن کرنے لگے خود بخود پھر وہ کشتی بن کے میرے نزدیک آئی اور جھک گئی جیسے مجھ سے کہہ رہی کہ کوئی بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا کوئی اس کا چلانے والا نہیں خود بخود چلی اور بادشاہ کے محل کے کنارے چھوڑ دیا اور میں ابھی آیا اس لئے میں لیٹ ہو گیا تو یہ سننا تھا کہ وہ ناستک اور زور زور سے ہسنے لگا کہنے لگا امام صاحب میں تم کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا لیکن تم تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں اگلا حصہ تیسرے پارٹ میں دیکھئے